دل بدلے تو زندگی بدلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فائزہ خان اور میرے ساتھ آج کی اس مجلس میں حاضر ہے زہرہ منصور صفیہ اویس میرے دائیں جانب ہیں عرم رزاق اور عفت عدیل الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ایک پر پھر آج ہم اس مجلس میں حاضر ہیں جہاں پر ہم استاذر سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کیسے ہماری سوچیں اگر مصبت رخ میں ہو جائیں تو وہ زندگی میں کتنی خوبصورتی شامل کر سکتی ہیں اور اگر پوئی سوچیں خلق طرف چلی جائے تو کیسے انسان شیطانی اقبا کا شکار ہو جاتا ہے فکر خراب ہو جاتی ہے یادیں انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یادیں جن کے سہارے انسان زندگی گزارتا ہے وہ یادیں اپنے بچپن کی وہ یادیں اپنے پیاروں کی جسے انسان سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے سینے سے لگائے پھرتا ہے بس اوقات وہی یادیں انسان کے لئے عذاب بن جاتی ہیں اور انسان پکار اٹھتا ہے یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ایسا انسان جس کے زندگی ایسی یادوں کے سہارے گھومتی ہے ہر وقت یہی چیزیں دل میں ہوتی ہیں وہاں سچی یادوں کی گنجائش نہیں بچتی وہ یاد جسے ذکرِ الٰہی کہتے ہیں وہ یاد جو اپنے رب کی یاد ہے وہ یاد جو اس اللہ رب العزت کی یاد ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے ہمیں کھیلاتا ہے ہمیں پیلاتا ہے وہ یاد جو اس پالنے والے رب کی ہے وہ جو ہم پہ انعامات کی بارش کرتا ہے وہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی یاد تو بڑی ہی چیز ہے وہ یاد جس کے لیے عبادت کا حکم دیا گیا کہ میری یاد کے لیے نماز کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو وہ یاد جو دلوں کا سکون ہے جس سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے انہی یادوں کو سمجھنے کے لیے آج ہم استعزہ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں کہ ہم علماء کی صحبت سے اور علماء کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں استعزہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس یاد کے بارے میں بتائیں ہمیں اس یاد کے بارے میں سمجھائیں کہ جس سے دلوں کو اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے وہ یاد جسے ذکرِ الٰہی کہتے ہیں یہ کیسی یادیں ہیں اگر ہم انہیں بسا لیں تو وہ یادیں جو ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہیں ان سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکیں شکر ہے اللہ کی ذات کا جس کی وجہ سے دل اتمنان پاتے ہیں اور حق یہ ہے کہ اسی کی یاد میں اسی کے ذکر میں دلوں کا اتمنان ہے اپنے بات کی کہ یادیں انسان کے لیے سرمایہ ہوتی ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہی سرمایہ بعض اوقات زندگی کو آگ لگا دیتا ہے انسان کے زندگی میں تلخیاں بھر جاتی ہیں اس سے کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے ماضی سے ناتا جوڑ کر ہی حال میں درست زندگی بسر کر سکتا ہے اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا ہے لیکن جب انسان اپنے چھوٹے ماضی میں رہتا ہے یعنی اسی دنیا کے زندگی اپنی پیدائش سے لے کر اس وقت تک اور آنے والے وقت میں جب تک وہ جینا چاہتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے نفع من نہیں ہوتی کیونکہ ان یادوں کی وجہ سے انسان ایک محدود دائرے میں گھونگتا رہتا ہے اس کی انسانیت کی ترقی نہیں ہوتی اس کی روح کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی حفظ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے اندر فاقے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس فاقے کی کیفیت کو ہر فرد تجربہ کرتا ہے جس وقت ایک انسان اپنے رب کو یاد نہیں کرتا تو ایک ویکیوم ایک خلاسہ پیدا ہو جاتا ہے جب تک یہ خلا باقی ہوتا ہے انسان عجیب بے کلی کا شکار رہتا ہے اور وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے کبھی اپنے ماضی کی یادوں کا سہارا کبھی اہل خاندان کے ست گزرے ہوئے وقت کا سہارا کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان تلخیوں کو مٹانے کے لیے یا سویٹ میموریز کے ساتھ دونوں صورتوں میں میوزک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ نفع من نہیں ہیں اسی طرح سے جتنے انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں تفریق کے لیے جتنے چیزیں ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ یہ خلا پر ہو جائے جیسے انسان کھانا کھاتا ہے اس لیے سے بھوک لگتی ہے اس کے اندر قوت کی کنی ہو جاتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اس کو صرف اپنے جسم کے لیے قوت کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی روح کے لیے بھی اسے قوت کی ضرورت ہوتی ہے یہ روحانی قوت اللہ کے ذکر سے اسے نصیب ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ الہذاب میں اے ایمان والو اللہ کو قسرت سے یاد کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ذکر کرنے والے تھے جیسے آپ کی نمازیں لمبی ہوتی تھی ایسے ہی آپ کا ذکر بھی کثیر ہوتا تھا اسفادہ جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ ذکر کی بہت اہمیت ہے ذکر کی اور جیسے عبادات بھی ذکر ہیں تو عبادات ذکر کیسے ہیں ذکر کا مطلب ہے یاد جس وقت ایک انسان عبادات میں سے ایک عبادت نماز کے لیے جاتا ہے وہ روحس میں کیا کرتا ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے دنیا والوں سے پشت کر لیتا ہے قبل کی طرف روغ کر لیتا ہے اور ہاتھ باندھ کے اللہ کی حمد و سانہ شروع کر دیتا ہے اور جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو تمہیں دیکھتا ہے اب یہ کیفیت ہے اس کیفیت میں جب بندہ آتا ہے تو یہ کیفیت کیا واضح کرتی ہے اللہ کی یاد کو تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے سورة آہا میں رب العزت نے اسی کا حکم دیا ہے وَاَقِمِ السَّلَةَ لِذِكْرِ کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اسی طرح سے مناسع کے حج کے حوالے سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے عباو اجداد کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسی طرح سے نماز کے حالے سے حکم دیا کہ جب تم نماز ادا کر چکو پھر اپنے رب کو یاد کرو تو یہ رب کا ذکر تو ہر حالت میں ہے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے صبح کسی کام کو آنکھ کھلے تب رات کو آنکھ لگنے لگے تب کسی کام کا آغاز کرنے لگے تب کسی کام کو ختم کرنے لگے تب کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تب ہر ایک چیز میں اس کی یادوں کا ایک تعلق ہے اور بندہ مومن کے زندگی دراصل انہی یادوں کے ساتھ تقویت پاتی ہے قوت سٹینٹ مضبوطی اسی کے ساتھ ملتی ہے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جیسے آسمانی بجلی ہے اس کا بھی وہی مزاج ہے اور جو بجلی انسان بناتے ہیں اس کا بھی یہی مزاج بجلی کے اندر ایک تڑپ ہے بجلی کے اندر قوت بھی ہے لیکن بجلی تڑپتی ہے اسے جب موقع ملے گا وہ زمین کے اندر چلی جائے گی کیونکہ زمین کے اندر اور بجلی کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق پایا جاتا ہے آسمانی بجلی کو بھی دیکھئے وہ بھی اندر کی طرف لپک دی اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنائے کہ وہ زمین پر رہنے کے باوجود آسمان والے کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور بندے کی روح اس لیے بے قرار رہتی ہے کہ وہ جب تک اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر لیتا بے قراری اس کے اندر رہتی ہے اور اس کی تڑپ اور اس کی بے قراری کو قرار تب ملتا ہے جب وہ اس کو یاد کرتا ہے چاہے عام حالات میں یاد کرے چاہے عبادات میں یاد کرے چاہے تکلیف کی حالت میں چاہے خوشی کی حالت میں ہر حالی میں اللہ کی یاد انسان کو نفع دیتی ہے استاذہ آپ نے اللہ تعالی کی ذکر کی یاد کی بات کی الحمدللہ جیسے ہمارے پاس دن میں کتنی اوقات ہوتے ہیں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جیسے اتمنان اللہ کی یاد کا آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ دلوں کو سکون دیتا ہے اللہ کی الفاظ ہیں اللہ تعالی کے تو ویسا سکون ہمیں کیوں نہیں ملتا اللہ کے یاد میں کیا کس چیز کی کمی رہ جاتی قفط آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کیونکہ یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے بات یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے یاد کی اہمیت ہوتی بے تعلقی کی یاد یاد نہیں وہ ذکر نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ اس ذات کے ساتھ وہ سچا رشتہ قائم نہیں ہوا ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کی انفرمیشن اس کے بارے میں خبر ہمارے پاس ہے تو ہمارا تعلق دراصل یہ تعلق نہیں ہے تعلق تو کسی کے بارے میں جان کے بنتا ہے کوئی پہچان کوئی قدر مشترک اور ہر تعلق میں ہر ایک اپنا اپنا مقام ہوتا ہے مثال کے طور پر ماں باپ کے اور اولاد کے تعلق میں ماں باپ کا اپر ہنڈ ہے سریعہ اور اولاد ان کے ماں تحت ہیں سریعہ اب یہ تعلق قائم ہو گیا بس میں اگر ماں باپ دینے والے ہنڈ پہ اور اولاد لینے والے ہنڈ پہ رہتی ہے ایک خاص وقت تک تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور اولاد بھی اس سے جوائے کرتی لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اولاد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب آپ دینے والے بن جاؤ اور والدین لینے والے بن جائیں یعنی مرد اس سے یہ ہے کہ تعلق کا تائین ہوتا ہے اور اس تعلق کو پھر سبی خبول بھی کرتے ہیں جب تعلق بن جاتا ہے پھر یادوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پھر وہ یاد نفع دیتی ہے اور بے تعلقی کے ساتھ یاد نفع نہیں دیتی اس لئے پہلی ضرورت ہے تعلق بنانے کی اور یہ تعلق ایسا ہے کہ جس میں علم کی ضرورت ہے اور اس کے لئے جو علم نفع دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم اور اس علم کے ساتھ پھر جب انسان صرف بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا دل اسی وقت یوں جیسے آپ یوں دیکھئے کہ جیسے بجلی چلی جاتی ہے اور جب دوبارہ لائٹ آتی ہے یا ہم اس کو کسی ادہ سورس کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوری طور پر جنہی کنیکشن جڑتا ہے تو ہم جس چیز کا کنیکشن جڑتے ہیں لائٹ کا تو روشنی ہو جاتی ہے اگر کسی الیکٹرانکس میں سے کسی چیز کا جڑتے ہیں تو وہ چیز کام کرنے لگ جاتی ہے تو اسی طرح سے یعنی جب تعلق ہوتا ہے تو تعلق کی وجہ سے ایک لفظ بھی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے ایک ایک یاد ایک ذکر بھی انسان کو اس محام میں نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کی گرد ایک حالہ سا بن جاتا ہے نور کا حالہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی روشنی میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد جب دل کے اندر آتی ہے اس کے دکھ دور ہو جاتے ہیں اس کی تکلیل پتہ ہو جاتی ہے اس کی بے قراری کو قرار ملتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین پہ رہنے والا فرد مٹی سے بنا ہوا انسان کس طرح سے اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہی یہی سب سے بڑی چیز ہے انسان کے زندگی میں اور جیسے رب العزت نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَرَ کہ اللہ کی یاد یہ تو بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز استاذہ جیسے آپ نے بھی بتائے کہ اللہ کی یاد بہت بڑا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسما اسے پکارنا اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی بات ہے اللہ کی یاد اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اسما ہم پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اسما آپ کو یاد کرتے ہیں جیسے پھر یہ قزن کو میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت تسبیح پڑتی رہتی تھی تو میں نے اسے پوچھا یہ ہر وقت آپ کیا پڑتی ہیں کسی نے بتایا کہ آپ نے شاید ڈھائی لاکھ مرتبہ آپ نے ایک اسم ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو تعداد بتائی گئے میں نے کہا اچھا یہ تعداد پھر آپ کیسے پڑھتی ہیں کہتی بس ہر وقت اور اسے بیٹھتے تسبیح میرے ہاتھ پر ہوتے ہیں میں اس کو پڑھتی رہتی ہوں اور مجھے ایسے فیل ہوا جیسے کہ اللہ کا ذکر کم تعداد پوری کرنے میں ان کا دھیان زیادہ تھا کہ میں نے اتنا اس کا تعداد ہر صورت پوری کرنی ہے تو یہ بتائیے کس طرح کا ذکر ہے اصل میں یہ ذکر نہیں ہے یہ مفاد پرستی ہے جیسے کسی انسان کو کوئی چیز خریدنے کے لئے کرنسی چاہیے نا